الہرم ایک ملین مربع میٹر جگہ جس میں دو ملین افراد نماز ادا کر سکتے ہیں جس جگہ سالانہ بیس ملین افراد زیارت کے لیے آتے ہیں اس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے چوبیس گھنٹے کھولے ہیں ناظرین میں آپ کو حرم سے خوش آمدید کہتا ہوں کعبہ شریف ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا مفسرین کہتے ہیں کہ طہارت سے مراد صرف مانوی طہارت نہیں بلکہ مادی طہارت بھی مراد ہے لہٰذا ہم حرم کی صفائی سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایسی جگہ کو آپ کیسے صاف کر پائیں گے جہاں چوبیس گھنٹے کئی ملین افراد کا رش لگا رہتا ہو دنیا میں رش والی جگہوں کو اس وقت صاف کیا جاتا ہے جب وہ خالی ہو جبکہ کعبہ تو لمحہ بھر کے لیے بھی خالی نہیں ہوتا الحمدللہ صفائی کرنے والے افراد کے ساتھ مل کر حرم کی صفائی کرنے کا مجھے عزاز ملا یہاں سے شروع کریں ابھی ہم صفائی کا آغاز کرتے ہیں ماشاءاللہ چلو سب مل کر جلدی کرو جلدی اگر ہم صفائی کی تفصیل میں جائیں تو ہر کام بڑے اچھے انداز اور بڑی باریکی اور خاص طریقے سے کیا جاتا ہے چلو تیزی سے جلدی کرو جلدی دیکھا کیسا بہترین طریقہ ہے ذرا الگ الگ رہنا تھوڑا سا کام کر کے میں تو تھک چکا ہوں بڑی مشکت کا کام ہے کیونکہ انتہائی کم وقت میں زیادہ کام کرنا ہوتا ہے وائپر چلانے والوں کے ساتھ مشینے بھی کام کر رہی ہیں بھائی آپ کی بڑی پریکٹس ہے اس لیے آپ تھکے ہی نہیں جبکہ میں تو تھک چکا ہوں لو جی کام مکمل ہوا جزاکم اللہ خیر آپ نے بڑا اچھا کام کیا آپ نے بھی بہت اچھا کام کیا بہت شک لیا دیکھا ہم نے مطاف صاف کر دیا ہے حالانکہ ہزاروں لوگ تواف کر رہے ہیں اور سلامتی سے کام مکمل کر لیا حرم کا سارا سہن آدھے گھنٹے میں صاف کر لیا جاتا ہے اور دن رات میں چار مرتبہ ایسے ہی بڑے احتمام سے صفائی کی جاتی ہے دھولائی والے پانی میں خوشبو اور ارکے گلاب ڈالا جاتا ہے اسی طرح پانی میں ایسے کیمیکل بھی ڈالے جاتے ہیں جو کہ جلد یا آنکھوں کو نقصان دینا ہو صفائی کے بعد زمین سے گلاب کی خوشبو آتی ہے ہرم کا ہر کونہ ساف کیا جاتا ہے صفائی کے لیے اٹھارہ سو افراد کام کرتے ہیں سہن کی صفائی کے لیے چالیس آٹومیٹک مشینیں ساٹھ تیگر برکی آلات ہیں ہرم کے اندر اور باہر دو ہزار کوردان ہیں فرش دروازے تیواریں منار چھتیں ہر جگہ کی صفائی کی جاتی ہے ایک بڑی اہم جگہ بھی صاف کی جاتی ہے اور وہ ہے ہرم کے کالین جدید توسی سمیت ہرم میں چالیس ہزار کالین بچھتے ہیں اگر ان کو آپس میں ملا کے بچھایا جائے تو مکہ سے جدہ تک 89 کلومیٹر کی مسافت سے بڑھ جائیں ان کو کیسے صاف کیا جاتا ہے گرد و غبار داغ دھبے صاف کرنے کا مرحلہ دیکھا کالین ایسے جاڑے جاتے ہیں یہ دھونے کا مرحلہ ہے پہلے پانی پھر سابون سے کالین دھوئے جاتے ہیں آخر میں پھر پانی سے دھوئے جاتے ہیں یعنی کالین کو خوشک کیا جاتا ہے یہ مشین صرف کالین خوشک کرتی ہے آخری کترہ بھی خوشک ہو جاتا ہے مکمل خوشک ہو گیا یہ ایک مرتبہ خوشک ہو چکا ہے ذرا کھولیے اسے یہ بٹن سے کلتا ہے پانچوہ مرحلہ یہ ہے کہ کالین کو کھلی ہوا میں پھیلائے جاتا ہے تاکہ مکمل خوشک ہو جائے پھر سٹور کر دیا جاتا ہے سٹور کرنے سے پہلے ایک مرتبہ یہ صاف کیا جاتا ہے تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے سٹورج کا مرحلہ اس میں پندرہ ہزار کالین سٹور ہو سکتے ہیں پلاسٹک میں پیک یہ کالین ضرورت کے تحت حرم میں بچھائے جاتے ہیں کالینوں کی دھولائی کے بعد خوشک ہو چھڑکاؤ کا مرحلہ آتا ہے تمام کالینوں پر ارکے گلاب چھڑکا جاتا ہے یہ روزانہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے خوشو اور خوشبو کا بڑا گہرہ تعلق ہے یعنی جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو خوشبو سے روحانی کیفیت اور بڑھ جاتی ہے اگر آپ کسی مسجد میں نماز پڑھیں اور کالینوں سے بو آ رہی ہو تو آپ سجدہ لمبا کریں گے نہیں یہ صفائی اور خوشبو اسی لیے ہے کہ ظاہر خوشو سے اپنے مقصد میں لگ جائے یہاں تک کہ فضاء بھی بخور سے مہکائی جاتی ہے غلاف کعبہ کو اتر لگایا جاتا ہے حضر احسوت کو موتر کیا جاتا ہے ہر جگہ خوشبویں پھیلائی جاتی ہیں حرم کی سہولیات میں سے ایک سہولت واش رومز ہیں جسے لاکھوں لوگ استعمال کرتے ہیں توسیر سمیت حرم کی گرد تیرہ ہزار واش رومز ہیں ان کو روزانہ چار مرتبہ دھویا جاتا ہے تمام واش رومز تیہ خانے میں ہیں ہر جگہ پنکھے، رہنمائی بورڈ، مچھر مارم مشینیں موجود ہیں یہ آلہ ہے جو فائدہ مند بیکٹیریا پیدا کرتا ہے اس سے بھو کا سبب بننے والا بیکٹیریا ختم ہو جاتا ہے زمزم مدد تو پرانا کواں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کئی ملین لوگوں کو یہ پانی کیسے مہیا کیا جاتا ہے حرم میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں باسانی زمزم دستیاب نہ ہو پورے حرم میں پچیس ہزار کولر ہیں یہ کولر روزانہ صاف کیے اور بھرے جاتے ہیں یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے ممکن ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا پانی پلانے والا نظام ہو روزانہ بے شمار لوگ پانی پیتے ہیں ہر روز پانی کا میار چیک کرنے کے لیے سو سیمپل بھر کے جدید آلہ سلیس لیبورٹری میں بھیجے جاتے ہیں تاکہ پتہ لگایا جا سکے کوئی خرابی تو نہیں تواف کرنے والوں کی خدمت میں بھی زمزم پیش کیا جاتا ہے میں نے خود اس میں حصہ لیا اس کے لیے خاص ورکر ہیں دیکھا ایسے بیک پہن کر پانی بلایا جاتا ہے خوش آمدی آپ کا نام جمیر اللہ تیری زندگی خوبصورت کر دے بابرکت پانی ہے خوش آمدی بابرکت پانی ہے خوش آمدی ماشاءاللہ اور چاہیے یا بس دعا کریں اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں بابرکت پانی ہے دعا کریں دعا کیا نام ہے پاکستانی بنگلہ دیشی بنگلہ دیش ماشاءاللہ تعداد کے لحاظ سے چوتھا بڑا اسلامی ملک ہے جہاں پندرہ کروڑ مسلمان ہیں سلام علیکم کیف الحال اللہ حمدللہ آسی لاہور 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 ماشاءاللہ تحییات یہ حرم کی خوبصورتی ہے کہ ہر ملک کے لوگ ہیں یہاں زمزم کا کنوہ ہے مقام ابراہیم اور حجر سوت کے درمیان کعبہ سے 21 میٹر دور ہے اس کی گہرائی 30 میٹر ایک چشمہ صفہ مروہ سے پھوٹتا ہے اور ایک چشمہ کعبہ سے ظاہرین کی ضرورت کے لیے زمزم کنوے سے چار کلومیٹر زر زمین شابدللہ کمپلیکس تک پہنچایا جاتا ہے یہ کمپلیکس ٹوٹل آٹومیٹک ہے آئیے اسے دیکھتے ہیں پہلا مرحلہ پلاسٹک کی یہ بوتل تیار کی جاتی ہے اس چھوٹی بوتل سے یہ گیلن تیار کی گئی کچھ دس کلیٹر اور کچھ پانچ کلیٹر ہیں ہر سیکنڈ میں ایک گیلن تیار ہوتی ہے یہاں سٹیکر لگائی جاتے ہیں سب کام آٹومیٹک ہو رہا ہے یہاں گیلن کو دھویا جاتا ہے یہاں پانی بھرنے کے بعد سیل کیا جاتا ہے گیلنوں کو پلاسٹک کور سے ڈھام کریاں سٹور کیا جاتا ہے اس میں کتنے گیلن سٹور کیا جاتے ہیں ایک لاکھ پانچ لاکھ ایک ملین یہاں سترہ لاکھ گیلن سٹور کیا جاتے ہیں دس لیٹر والے طریقہ حصول زمزم اس سے پہلے ایسا کوئی نظام نہیں تھا فیکٹری بننے سے پہلے لوگ حجاج کو مہنگے داموں زمزم سے بھرے گیلن فروخت کرتے تھے یقین نہ ہوتا کہ اس میں زمزم کا پانی ہے یا کوئی اور یہ سارا نظام اس لیے بنایا تاکہ حجاج آسانی سے اصل زمزم حاصل کرسکے اسی پر بس نہیں بلکہ اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ بیشتر معلومات ایسی ہیں کہ اس سے پہلے میں بھی نہیں جانتا تھا حرم میں ایک اور سہولت بھی ہے وہ ہے قرآن کلاس دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر پس استاد سے ہر قرآن میں قرآن پڑھ سکتے ہیں یہ سہولت چوبیس گھنٹے دستیاب ہے یہاں کے تمام اسادسہ قرآن عشرہ میں پڑھا سکتے ہیں یعنی قرآن حفظ ورش حمزہ وغیرہ ایک سو اسی ممالک کے لوگ اس سے استفادہ کر رہی ہیں تین سال میں پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ ریجسٹرڈ ہوئے دیکھو عبد الرحمن پڑھ رہا ہے سویڈن میں اپنے گھر میں بیٹھ کے بسم اللہ ہم نے ایک نئے انداز سے کام کیا مختلف حجاج سے پوچھا کہ آپ غلاف کعبہ بنتا دیکھنا چاہتے ہیں کیا آپ غلاف کعبہ بنتا دیکھنا چاہتے ہیں کیا خیال ہے کاش ایسا ہو جائے السلام علیکم کیا حال ہے الحمدللہ چھیک ہو بلکل مجھے خوشی ہوئی یہ کس کے لیے ہے اللہ کے لیے کسی کو دے دوگے نہیں بلکہ ویلچیئر کے دفتر جمع کروا ہوں گا اچھا ایک دوست میں پیسے دیئے تھیں یعنی آپ دوست کی طرف سے خرید کر حرم میں رکھ رہے ہیں الحمدللہ تاکہ خرید کر حرم میں دے دیں بہت اچھا اللہ برکت دے آمین آئندہ سال کے لیے غلاف کعبہ بنتا دیکھنا چاہتے ہیں کون نہیں چاہتا غلاف کعبہ کی شابدالعزیز فیکٹری یہاں پورا سال غلاف کعبہ تیار کیا جاتا ہے ماشاءاللہ تبارکاللہ یہ اللہ کا فضل ہے اس سوئی کو اوپر کھینچو یہاں سے نیچے کرو ماشاءاللہ دائیں کھینچو مضبوطی سے کھینچو دوسرے ہاتھ کو نیچے رکھو کھینچو بسم اللہ کتنی مدت میں آدمی سیکھ جاتا ہے تین یا چھ مامے ہو سکتا ہے لیکن یہاں نو ماہ کی تربیت ہے جی نو ماہ لیکن واحدہ سفارغ ہو کر یہاں عملی کام ہے بھائی عبدالجلی مہمانوں کو ادھر بھیج رہے ہیں جب ان سے بات ہوئی تو میں نے کچھ محسوس کیا کہ فہرست میں ایک اور حاجی کا اضافہ ہونا چاہیے یہ عبدالجلی ہنڈی ہیں عبداللہ یہ اللہ کی توفیق ہے اللہ آپ کو کشاتگی دے ہمارے لئے بھی دعا کرنا جزاک اللہ خیر بہت خوشی ہوئی ہرم کی فسیلیٹیز میں سے ایک فسیلیٹی حفاظتی لوکرز ہیں یہاں زائرین کے لیے مختلف سائز میں دو ہزار سے زیادہ لوکرز ہیں یہ آٹومیٹک ہیں انگلش اور عربی زبان میں ہیں دبائیں لوکر کھل گیا لوکر میں چارجنگ اور یویس بی کی فسیلیٹیز ہیں یہاں سے پرچی یا کارڈ آئے گا جس پر معلومات درج ہیں اس پرچی کو سکین کریں تو لوکر کھل جائے گا سامان لو اور جاؤ موسمِ گرمہ میں مکہ کا درجہ حرارت چالیس سے پچاس سینٹی گریٹ تک پہنچ جاتا ہے ایسے سخت موسم میں ظاہر عبادت کرتے وقت پسینے سے شرابور ہو ایسا نہیں ہوتا بلکہ تھنڈا انوائرمنٹ ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ تھنڈا کا اہم نظام کیسا ہے یہاں زیر زمین یہ نظام ہے اس میں مختلف چلر ہے میں کھولنے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی آئے اور تھوڑی سی مدد کرے بس یہ پتھر اٹھا کے آگے کر دے وہ آئے وہ اوکے بسم اللہ بس آپ دعا کریں آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ وہ پتھر اٹھاؤ بس یہاں رکھ دو چلو بلکل ٹھیک ہے بڑی مہربانی یہاں وہ سارا نظام ہے صرف حرم کے لیے سینکڑوں چلر ہیں اس سے نیچے تھنڈے پانی کے پائپ ہیں جن سے پورا حرم تھنڈا رہتا ہے تاکہ ظاہر اپنے مقصد پر رہے حرم میں ہر آنے والا حیران ہے کہ یہ پتھر سخت گرمی میں بھی تھنڈا رہتا ہے اس کا راز یہ ہے کہ یہ خاص پتھر جو یونان سے درامت کیا جاتا ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ گرمی اور روشنی کو منقص کرتا ہے یہ پتھر پورے حرم میں ایسی سمت پر ہے تاکہ آدمی کا رخ کعبے کی طرف رہے یعنی جہاں کعبہ نظر نہ بھی آئے تو پتہ چل جائے کہ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے دیکھو انجنئرز نے کیسے بنایا ہے یہ آسان نہیں حرم مختلف حصوں میں بٹا ہوا ہے ہر حصے کی منٹیننچ کے لیے انجنئرز موجود ہیں جہاں کوئی پتھر خراب ہو جائے یا ٹوٹ جائے اس کو مرمت کیا جاتا ہے حرم میں ایک اور بڑی آلا فسیلیٹی میسر ہے وہ ہے المقصد اپلیکیشن استعمال کا طریقہ یوں ہے آپ حرم میں جہاں بھی جانا چاہیں اپلیکیشن کھولیں ابتدا پر پریس کریں اس نام پر پریس کریں مثلاً آپ کو گونگے بہروں کے آفیس جانا چاہتے ہیں یا ویلچیر آفیس یا کسی گیٹ پر جانا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے نقشہ جائے گا ثانیاً اس میں مختلف زبانوں کا آپشن ہے مثال کی طور پر میں نے لکھا گیٹ نمبر انتیس یہ اپلیکیشن بغیر انٹرنیٹ چلتی ہے انتیس نمبر گیٹ دو منٹ کی مصافت پر ہے یہ حجاج کی آسانی کیلئے ہے تاکہ ادھر ادھر گھوم پھر کے وقت ضائع نہ ہو لو ہم مطلوبہ گیٹ پر پہنچ گئے ایک اور بڑی امدہ فسیلیٹی ہے ساؤنڈ چسٹم حرم کا ساؤنڈ سسٹم دنیا کا سب سے بڑا ساؤتی نظام ہے الحمدللہ اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یعنی چار مختلف سسٹمز ہیں اگر ایک بند ہو جائے تو دوسرا پھر تیسرا سٹارٹ ہو جاتا ہے تاکہ جب آزان ہو یا جماعت تو ایک سیکنڈ کیلئے بھی حرم کی آواز بند نہ ہو امام کی آواز جتنی بھی اچھی ہو اگر سپیکر خراب ہو یا شور کر رہا ہو تو آدمی نماز میں بے چین ہو جاتا ہے حرم میں چھ ہزار سپیکرز ہیں چار ساؤنڈ سسٹم ہیں پچاس افراد اس کو چلاتے ہیں دنیا میں اسی فیصد مسلمان غیر عربی ہیں چار بڑے اسلامی ممالک غیر عربی ہیں انڈونیشیا پاکستان بنگلہ دیش نائچیریا جبکہ کعبہ سب مسلمانوں کا ہے لہٰذا ان کی فسیلیٹی کے لیے دنیا کی پینسٹھ مختلف زبانوں میں قرآن پاک کا ترجمہ حرم میں دستیاب ہے خطبہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم حرم آئے خطبے کا موضوع بڑا اہم تھا ذرا تصور کریں اگر ظاہرین حرم کو معلوم ہی نہیں امام کیا کہہ رہا ہے تو ان کے سننے کا کیا فائدہ لہٰذا حجاج کے لیے پانچ مختلف زبانوں میں براہ راست ترجمے کی فسیلیٹی موجود ہے ہینڈ فری لگائیں سائٹ کھولیں اور اپنی زبان میں خطبہ سنیں بلکہ گونگے بہرے لوگوں کے لیے خطبے کا ترجمہ کرنے والے افراد موجود ہیں مسلمان ہر محتاج کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نابینہ کے متعلق متنبع فرمایا حرم میں بریل زبان میں بھی قرآن موجود ہے تاکہ نابینہ افراد حرم میں تلاوت کرسکیں ان کے علاوہ اور کئی فسیلیٹیز ہیں مثلاً عام ویلچیرز دس ہزار سے زیادہ ویلچیرز فری دستیاب ہیں برکی ویلچیرز چار سو برکی ویلچیرز خاص ضرورت مندوں کے لیے دستیاب ہیں مستقبل میں دو یا تین افراد کے لیے ایک خودکار ویلچیر آنے والی ہے انشاءاللہ یہ جلد آ جائے گی خودکار ویلچیر تین افراد کے لیے ہے تاکہ ایک آدمی تین افراد کو تواف اور صحیح کرا سکے یہ برکی ہے بڑی آسانی سے چلتی ہے انشاءاللہ یہ جلد آنے والی ہے حرم میں مزید بہتری جاری ہے سکاؤٹ خوش آمدیت کیا حال ہے الحمدلہ اپنا تعرف کریں ہم مکہ کے نوجوان ہیں مکہ کے نوجوان مازوروں بھوڑوں کی فری خدمت کرتے ہیں بخدا یہ بڑا ہی اندہ کام ہے میں نے ایسا کبھی سوچا بھی نہ تھا یہ تواف اور صافہ مروہ کراتے ہیں کتنے گھنٹے کام کرتے ہو چار شفٹیں ہیں ایک شفٹ چھ گھنٹے کی ہیں چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے سارا سال کام کرتے ہیں صبح چھ بجے آگا سوتا ہے ماشاءاللہ اللہ تمہیں اور توفیق دے آمین اللہ برکت دے آمین اما میرے لئے دعا کریں معلوم نہیں ملیشیا یا انڈونیشیا سے ہیں حجاج ہزاروں میلوں سے آتے ہیں ان کے دلوں میں یہاں جو للہیت ہوتی ہے یہ کہیں اور نہیں ہو سکتی ہو سکتا ہے وہ حاجی پہلی مرتبہ آیا ہو یا اس کا آنا آخری مرتبہ ہو شاید زندگی میں اس کو دوبارہ موقع نہ ملے جب کوئی ان کی خدمت کرتا ہے تو ان کے دلوں میں گھر کر جاتا ہے پھر وہ حاجی ساری زندگی دعا گو رہتے ہیں اللہ مکہ کے جوانوں کا جذبہ قبول فرمائے اسی سے ملتا جلتا اور رفائی کام وہ ہے افتاری کہہ سکتے ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا دستخان ہو اندرون حرم میں پانچ لاکھ گھٹلی نکلی کجور اور پانچ لاکھ حرم سے باہر گھٹلی نکلی کجور افتاری کے لئے تقسیم کی جاتی ہے بے شمار افراد اس کام کو فریسا انجام دیتے ہیں تاکہ روزدار کو حرم میں افتاری کرائیں کام کرنے والے اس کو اپنے لئے باعث عزت سمجھتے ہیں بڑا اہم سوال کیا ان تمام کاموں میں کبھی غلطی نہیں ہوئی نہیں بلکل نہیں کوئی کام پورا مکمل نہیں ہوتا کیونکہ کمال تو اللہ کی صفت ہے یہ انسانی کام کبھی انفرادی غلطی ہو سکتی ہے کبھی غیر متوقع حالات ہوتے ہیں لیکن کوئی منصف اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ مکہ میں ہمیشہ بہتر سے بہترین کام جو اس سال ہے آئندہ اس سے بہتر ہوگا ضعیف الرحمان کی خدمت کا پروجیکٹ بارہ ویجنری پروجیکٹ میں سے ایک ہے سینکڑوں معاون ادارے کوشہ ہیں تاکہ آنے والے سالوں میں اور بہتر انداز میں پیش کر سکیں یہی پروجیکٹ 2030 کے ویجن کا بنیادی رکن ہے ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو آفیت سے نوازے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اس ڈاکومنٹری میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ ہر بات حرم کے حوالے سے صحیح صحیح موجود ہو غلطی انسانی خطا ہے کیونکہ کمال صرف اللہ کی ذات ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ الحمدللہ موسیقی 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 موسیقی